ہماری خدمت میں پوری امت مسلمہ کی خدمت میں بلخصوص ہمدستانی مسلمانوں کی خدمت میں ایک خط ایک لیٹر جاری کیا ہے جس کو انہوں نے کہا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں آپ اس کو لوگوں کو سنائیں ابھی جو الیکشن چلنے والا ہے اس پسے منظر میں یہ خط ہے آپ اس کو سنیے بلکہ سننے کے بعد میں خواہش کروں گا کہ آپ میں سے کوئی حضرات اس کو چھپوا کر کے تقسیم کریں گھر کے ہر فرق تک اس کو پہنچائیں اردو زبان میں ہیں آپ ٹرگو میں ٹرنسلیشن کر لیجئے انگلیس میں ٹرنسلیشن کر لیجئے گھر کے ہر فرق تک بلکہ جو بھی ووٹ دینے کے لائک ہے اس کے پاس میں یہ کوپی مہنچنا چاہیے اور اس کو پڑھ کر کے اسی حساب سے آئندہ کس کو ووٹ دینا ہے وہ تیہ کریں میں پڑھ کر کے سناتا ہوں باقی بعد میں اگر کوئی چاہتے ہوں تو اس کی ضرور سے لے سکتے ہیں محترم بزرگو دوستو تو اس وقت ہمارا ملک تاریخ کے نازد ترین طور سے گزر رہا ہے خاص طور پر سن دوہزار ونیس کا الیکشن اس ملک کے مستقبل کو تیہ کرنے والا ہے یہ الیکشن اس بات کو تیہ کرنے والا ہے کہ یہ ملک سن دوہزار ونیس کے بعد جمہوری ملک باقی رہے گا یا یہ ہندو راستر بن جائے گا یہ الیکشن یہ تیہ کرنے والا ہے کہ کیا مسلمان عزت کے ساتھ اپنی ازانوں اپنی مسجدوں اپنے مدرسوں اپنے دعوتوں تبلغ کے کام کے ساتھ باقی رہیں گے یا وہ اس ملک میں ہندو اکثریت کے غلام بن کر کے رہیں گے اس لیے کہ اس وقت جو پارٹی اختیار پر ہے اس کے منسٹروں نے جگہ جگہ صاف کہا ہے کہ وہ اس ملک کے دستور کو بدل رہیں گے اور اس ملک کو ہندو راست بنا دیں گے اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ سن دوہزار ونیس کے الیکشن کے بعد پھر اس ملک میں الیکشن کی نوبت دوبارہ نہیں آئے گی یعنی ہمیشہ کیلئے الیکشن ہی کو ختم کر دیا جائے گا حضراء اس صورتحال کو ہرگز ہرگز معمولی نہ سمجھیں ہرگز ہرگز اس سے غفلت نہ بڑھیں ورنہ ہم اس کے مصداق ہوں گے کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی خدا نہ خواستہ اس وقت مسلمانوں نے تھوڑی بھی اس الیکشن میں غفلت کر لی تو اس جرم کی سزا صدیوں بھگتنا پڑے گا نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں الحمدللہ سارے ہندوستان میں ہر مسلک کے عورمہ اور جماعتوں کے ذمہ دار اور ہر قوم کے دانشور اس وقت متحد ہو کر ان ظالم طاقتوں کا مقابلہ کرنی کے لیے آگے آئیں اور ہر اسٹیٹ میں الحمدللہ مسلمان بھی اپنے تمام اختلافات کو بھولا کر متحد ہو کر اس وقت سن دوہزار الیکشن کیا مقابلہ کر رہے ہیں حضراء ملک کے موجودہ دستور اور قانون کے مطابق اس ملک کو ہندو راست بنانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن ہمارے دستور یعنی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل تھیری سکسٹی ایٹ کے مطابق اگر اس ملک کو دستور کو بدل کر اس ملک کو ہندو راست بنانا ہو تو اس کی چار شرطیں ہیں دیکھیں آسان تو نہیں ہیں لیکن چار شرطیں چار چیزیں ایزی ہیں کہ اگر ابھی موجودہ جو پاٹی ہے وہ اگر وہ چار چیزیں حاصل کر لیتی ہیں تو آرام سے اس ملک کو وہ ہندو راست بنا سکتے ہیں اس وقت کوئی بھی ان کو روک نہیں سکتا وہ چار چیزیں کیا ہیں وہ آپ ذرا اور سے سنیئے پہلی شرط یہ ہے کہ ہندو راست کے قانون کو بل کی صورت میں لوگ سبح میں پیش کرنا ہوگا اگر لوگ سبح کے گل پانچ سو چالیس پر تین ایمپیوں میں سے دو تہائی یعنی تین سو ساٹھ پر دو ایمپی اگر اس بل کو پاس کر دیں تو ہندو راست کا بل لوگ سبح میں پاس ہو جائے گا اس وقت لوگ سبح میں بی جے پی کے تین سو تیس پر چار ایمپی موجود ہیں تین سو تیس پر چار ایمپی موجود ہیں اور ابھی ضرورت کتنی ہے ان کو تین سو ساٹھ پر دو یعنی تین سو ساٹھ پر دو لوگ اگر دستخط کر دی اور اس کو بل کو پاس کر دی تو وہ لوگ سبح سے تو پاس ہو جائے گا اگر اس وقت ہندو راست کے بل کو لوگ سبح میں پیش کیا جائے تو یقیناً آسانی سے وہ بل پاس ہو جائے گا دوسری شرط یہ ہے کہ لوگ سبح کے بعد ہندو راست کے بل کو راجس سبح میں پیش کرنا ہوگا دستوری چیز ہے اگر راجس سبح کے کل دو سو چالیس پر پانچ ایمپیوں میں سے دو تہائی یعنی ایک سو ساٹھ پر چار ایمپیوں نے اس بل کو پاس کر دیا تو ہندو راست کا بل پاس ہو جائے گا لیکن اس وقت راجس سبح میں بیجے پی کے کل اسی پر چار ایمپی ہی صرف موجود ہیں جس کی وجہ سے راجس سبح میں ہندو راست بل پاس نہیں ہو سکتا ہے صحیح نہیں ہو سکتا ہے لیکن سن دو ہزار بائیس بیس پر دو سن دو ہزار بیس پر دو تو میں راجس سبح میں بیجے پی کے دو دہائی ایمپی مکمل ہو جائیں گے ان کا یارنا ٹارگٹ ہے نمبر تی تیسری شرط یہ ہے کہ لوگ سبح اور راجس سبح کے بعد ہندوستان کی کل بیس پر نو اسمبلیوں میں سے کم از اکم پندرہ اسمبلیوں میں اس دن کو پاس کرنا پڑے گا اس وقت پندرہ اسٹیپس میں بیجے پی کی حکومت موجود ہے لہٰذا ہندو راست لانے کیلئے اس شرط کو پورا کرنا بھی ان کیلئے بہت آسان ہے نمبر چار چوتھی شرط یہ ہے کہ آخر میں اس بل کو صدر ہند کے سامنے صدر ہند کے سامنے پیش کیا جائے گا اگر صدر ہند نے اس بل کو پاس کر دیا اور اس پر دستخط کر دیئے تو ہندو راست کا بل پاس ہو جائے گا اس وقت پورا ہندوستان جانتا ہے کہ صدر ہند انہی کا ہے اگر سن دو ہزار ونیس کے اس الیکشن میں خدا نہ خاستہ یہ زاری طاقتیں دوبارہ جیت گئیں اور انہوں نے سنٹرل میں پھر سے حکومت بنا لی تو راج سبحہ میں بھی ان کی دو تہائی امپی آ جائیں گے تیہ آ جائیں گے پھر اس ملک کو ہندو راست بنانے میں انہیں کوئی نہیں روک سکتا اس کے بعد یہ ملک جمہوری ملک نہیں بلکہ ہندو راست بن جائے گا نہ الیکشن ہوگا اور نہ کوئی سیاست میں آ سکتا ہے اس لئے بی جے پی کے امپی بار بار یہ بیانات دے رہے ہیں کہ سن دو ہزار ونیس کا الیکشن آخری الیکشن ہوگا اس کے بعد پھر کوئی الیکشن نہیں ہوگا حضرات اس وقت سن دو ہزار ونیس کا الیکشن مسلمانوں کیلئے بہت آزمائش کا ہے سارے ہندوستان کے علماء دانشور اور مسلمان دوسری قومیں بھی بہت زیادہ تشویش اور فکر میں مبتلا ہیں اس لئے ہر مسلک کے دانشور نے سب سے یہ درد مندانہ اپیل کی ہے کہ الیکشن میں کسی طرح کی کوئی غفلت نہ برتیں ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنے مسلکی اختلافات جماعتی اختلاف برادریوں کے اختلافات ان سب سے اوپر اٹھ کر خالص اللہ کے دین کی حفاظت کیلئے سے ووٹ ڈالیں ہر ایک اپنے پروسیوں کو اپنے خاندان والوں کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ کوئی ووٹ ڈالے بغیر نہ راجائے مسلمانوں کے لئے اس وقت ضروری ہے کہ مسلمان سو فیصد ووٹین میں حصہ لیں اور کسی بھی صورت میں اپنے ووٹ کو تقسیم کیے بغیر متحد ہو